بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سابقہ جس سے ہوں گے آج آپ کو اپنے ساتھ جو ہے سینٹورس مال کا ویزر کرائیں گے اور اس کے علاوہ جو انفرمیشن ہے میرے پاس اس کے متعلق تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کا جو آگاز ہے وہ 2005 میں ہوا اور اس کے اوپر جو لاغت ہے وہ 3500 کروڑ جو ہے اس کے اوپر لاغت آئی ہے اور اس کی اگر ہم منزلوں کی بات کریں تو 26 منزلیں ہیں اس کی اور انچائی کی بات کریں تو 361 فٹ اس کی انچائی ہے اور باقی اس کے اندر ٹرافک میں نے دیکھی ہے بہت زیادہ ٹرافک ہے اور ایکسپینسیو بھی ہے اس کے باوجود جو ہے بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس کے اندر شاپنگ کے لیے موجود ہیں تو میں خود بہت حیران ہوا ہوں کہ اتنے لوگ جو ہیں ادھر کہاں سے آگئے ہیں اور ابھی جو ہے انہوں نے اس کی ٹرافک کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ٹریفک ہوتی تھی جس وجہ سے انہوں نے کوپن ایشو کر دیا جو بھی آدمی انٹر ہوگا وہ کوپن لے کے انٹر ہوگا ٹکٹ کے بغیر کوئی بھی آدمی انٹر نہیں ہو سکتا ابھی دیکھیں لفٹوں کے اوپر ابھی بھی کتنی ٹریفک آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ جو ٹکٹ ہے اس کے لیے انہوں نے کچھ کریکٹریاں رکھا ہوئے اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس کے لیے جو ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں اس طرح کوئی صافی بگا رہے ہیں تو ان کو بھی کوپن کی ضرورت نہیں پڑتی اگر کوئی بیچلر ہے تو اس کو ٹکٹ لازم لینا پڑتا ہے پھر اس کو انٹری دی جاتی ہے ٹکٹ کی جو پرائس ہے وہ تھری ہنڈڈ روپیس ہے اور اگر آپ شاپنگ گرہ کر لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ون ہنڈڈ روپیس جو ہے وہ آپ کے کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس طرح کا کچھ ان کی ترضیب ہے اور باقی جو ہے ان کا جو سنٹورس مال میں بچوں کے لیے بھی پلے ایریا وغیرہ اور تفریقہ جو ہے وہ ایریا انہوں نے بنایا جسے فانس سیٹی کے نام سے مشہور ہے اور اس کے اگر فوڈ کورڈ کی بات کریں تو چوتھی منظر پہ جو ہے اس میں میک ڈولر سب وے ہارڈ وے جو انٹرنیشنل جو ہوتل ہیں وہ بھی موجود ہیں اور کافی شاپ وغیرہ جیسے گلوریا جینز کینو بین اور سیکنڈ کپ اور پپا روٹی وہ بھی چوتھے منظر پہ جو ہے وہ واقع ہیں آپ ان کا بھی ویزر کار سکتے ہیں انٹرنیشنل اور اس کا جو نقشہ ہے وہ برطانوی آرکی ٹیکچر فرم ڈبلیو ایس ایٹکنز نے تیار کیا ہے اسی فرم نے جو ہے وہ گگا مال کا نقشہ بھی تیار کیا تھا اور یہ تین فلک بوس مارتوں پر مشتمل ہے جس میں کارپوریٹ آفیس رائشی پارٹمنٹ اور ایک ہوتل مون پک ہوتل بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر تقریباً تین سو سے زیادہ دکانیں وہ موجود ہیں اور ابھی اس دکان میں آپ دیکھیں کس طرح ٹرافک ہے اور موسٹلی جو میں نے فیل کیا ہے جس جس شاب کے اندر جو ہے نا لیڈیز کا سمان لیڈیز کے جوتے یا لیڈیز کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ تھی اسی شاب کے اندر جو ہے نا اس طرح ہی ٹرافک تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ لیڈیز جو ہے وہ زیادہ شاب کرتی ہیں ہم سے تو باقی ادھر کچھ مجھے لگتا ہے کچھ آفر مکارہ لگی ہوئی تھی یہ کیا سسٹم تھا جس وجہ سے یہ جو شاب ہے یہ فل تھی سب لوگ جو ہے وہ شاب مکارہ کر رہے تھے اور یہ ہجوم جو ہے یہ سنٹورس کے باہر لگا ہوئے ہیں اندر بھی ویسے ہجوم تھا اور باہر بھی ہجوم ہے اور یہ سب لوگ جو ہیں ادھر کرکٹ میچ وغیرہ دیکھ رہے ہیں لگی ہوئی ہے اور سب لوگ جو ہے مل کے انجوائے وغیرہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سنٹورس کے اندر نجومی وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا مسئول وغیرہ جو ہے آپ کو بتاتے ہیں